اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا اپنا دوست شراز احمد اور آج کی سیڈیو میں بات کرنے جارہے ہیں کنسنٹ کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی سیڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کنسنٹ ہوتا کیا ہے کیسے آپ دیتے ہو اور کس طرح سے اس کی ساری جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی لاسٹ کچھ ڈیز سے کیونکہ پھر اس کے بعد بہت ساری ایسی چیز نہیں تھا میں بیڈیوز نہیں ڈال سکا لیکن انشاءاللہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ایچ اور ایوریتنگ ایسپنین کی جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو سٹیڈیز کے ریلیٹیڈ بھی ایچ اور ایوریتنگ بتائی جائے گی اور انشاءاللہ ایوریتنگ چینل جو آپ کو ہر ایک چیز پروائیڈ کرتا ہے بس ڈیو ٹو سم پرابلم ریسنٹ منت سے ہم جہانا ایکٹیو نہیں تھے ایکن انشاءاللہ اب سے ہم ایکٹیو رہیں گے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اچھے انداز میں بتاؤں گا کہ آپ نے کنسنٹ ہے کہ اور کس طرح سے آپ نے دینا اور کس طرح سے نہیں دینا سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے لیپ ٹوپ کی سکرین کے اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے ویب سائٹ اوپن کر لیا ہے اب ہم نے جیسے کیا تو یہاں پہ انہوں نے پورا کا پورا یہ بنائے ہوئے کہ آپ نے کس طرح سے کنسنٹ دینا ہے نہیں دینا یہاں اردو میں انہوں نے ٹائپ کیا ہوئے ویڈیو میں بھی انہوں نے بتایا ہوئے کہ آپ کس طرح سے یہ دے سکتے ہو منس کہ آپ کس طرح سے کنسنٹ دے سکتے ہو سارا نے بتایا گیا سیکنڈ میلس بھی لگی تھی اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ آپ کا نام یہاں پہ اگر آیا نہیں آیا تو یہ اس کے کورڈن آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تھرڈ میل لسٹ جو ہے وہ بھی آج یا کل لگنے کے چانس سے انشاءاللہ آج یا کل سیکنڈ جو تھرڈ میل لسٹ ہے وہ لگ جائے گی اور اس کے بعد جو اگر وہ فائنل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی مورننگ کی شفٹ ہونے کے بعد پھر آپ کی ایوننگ کی شفٹ کا جو لسٹس ہیں وہ لگیں گی یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اچھے انداز میں بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی لسٹ لگتی ہے لسٹ جب لگتی ہے اس کے اندر آپ کا کسی بھی کالج کے اندر نام آ جاتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کالج کے نیم آ جاتا ہے سرویسیز انسٹیٹوٹو میڈیکل سائنسیز جو ہے وہاں پہ آپ کا نیم آ جاتا ہے لیکن آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نیم جو ہے انسٹر میں آنا چاہیے تو آپ کیا کروگے آپ کنسنٹ کے اندر جاؤ گے یہاں پہ ٹھیک ہے لوگن کروگے لوگن کرنے کے بعد آپ آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے جیسے لوگن کیا آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آ گیا اب یہاں پہ جیسے یہاں پہ آپ نے ساری چیزیں سمجھ لینی ہے دھیان سے سمجھ لینی ہے اب یہاں پہ لکھاؤ گا راؤنڈ ون ٹھیک ہے راؤنڈ ٹو بھی آئے ہوگا جب آپ کی سیکنڈ میں لسٹ ہے گیا راؤنڈ ٹو اب یہ تھرڈ میں لسٹ ہے گیا اس میں آپ پہ لکھاؤ گا راؤنڈ ٹری اگر فورت لگتی ہے تو پھر راؤنڈ فور اگر ففت لگتی ہے تو یہاں پہ ففت لکھاؤ گا راؤنڈ ففت ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورت اور ففت جو لسٹ ہے اس کے اکرڈنگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی لسٹیں جانے یہ لسٹ کا نمبر ہوتا ہے کہ سیکنڈ ہے فرسٹ ہے تھرڈ ہے یا کونسی بھی ہے اس کو یہاں پہ آپ کا نیم لکھاؤ ہوئے آپ کا ریجسٹریشن نمبر لکھاؤ ہوئے فارم نمبر لکھاؤ ہوئے اور اس کے بعد آپ کا یہاں پہ پریفرنس نمبر لکھاؤ ہوئے اب یہ جو بچی ہیں ان کا پریفرنس نمبر تھا سیونٹین سیونٹین نمبر پہ جو بھی ہے پریفرنس نمبر لکھاؤ ہر مارکس اس کا جو ہے کالیف نرسنگ گجرہ والا کے اندر نام آ گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ بچی چاہتی ہیں کہ میں گجرہ والا میں نہیں جانا چاہتی میں نشتر میں جانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ بچی کیا کریں گے یہ یہاں پہ گیون پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے جیسے گیون پہ کلک کریں گے تو گیون پہ کلک کرنے کے بعد آپ آپ جو ہے آپ کے پاس یہ نشت اوپشن آئے گا ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ گیون پہ ہم نے کلک کیا گیون پہ ہم نے جیسے ہی کلک کیا آپ کا نام دیکھیں جیسے ہی میل لسٹ کے اندر آتا ہے تو آپ نے آ کے سمپلی گیون پہ کے اوپر کلک تو کر دینا ابھی میں آپ کو پروسس بتا رہا ہوں پروسس بتانے کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس طرح سے سارا پروسس چلے گا تو گیون پہ جیسے آپ نے کلک کیا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ اوپشن آئے ہے سبسیکوینٹ راؤنڈ سے کیا مراد تھا کہ جو اگے والی لسٹس ہیں اس کے اندر آپ اپگریڈ ہونا چاہتے ہو یا نہیں ہونا چاہتے اب آپ نے گیون تو کیا جیسے آپ نے گیون کیا گیون سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جوائننگ دے دی ہے میں اس کے آپ نے اس چیز کی allowance کر دی ہے کہ ہاں میں نرسنگ جوائن کرنا چاہتی ہوں جب آپ سے دیکھیں کوئی آپ سے کوئی پوچھے جائے کہ ہاں آپ نرسنگ جوائن کرنا چاہتی آپ کے تو ہاں میں نرسنگ جوائن کرنا چاہتی ہوں پھر آپ سے دوسرا سوال کیا جائے گا کہ آپ کون سے کالج میں جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو یہ دوسرا سوال ہے جب پہلے سوال کا answer اگر آپ نو کر دوں گے تو پھر نیکسٹ آنسر کیا بنتا ہے میں جاں نرسنگ جوائن کرنا ہی نہیں چاہتے تو میں کیوں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے کون سے کالج میں جانا ہے جب آپ یہ کہو گی کہ ہاں میں نرسنگ جوائن کرنا چاہتی ہوں دین ہی میں آپ سے آس کروں گا کہ آپ کون سے کالج میں جانا چاہتے ہو بات سمجھا رہی ہے نا آپ کو مطلب آپ آنے والی جو آگے والی لیسٹس ہیں اس کے اندر آپ آپ اپگریڈ ہونا چاہتے ہو اپگریڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی پریفرنس کے اکورڈنگ اپگریڈ ہونا چاہتے ہو مطلب آپ کی پریفرنس 17 تھی تو آپ کی جو ہے نا آپ 16 میں جانا چاہتے ہو 14 میں جانا چاہتے ہو پہلے نمبر والی پریفرنس میں جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے اپگریڈ ہونا کسی اور کالج میں اور آپ اس کالج میں نہیں جانا چاہتے جہاں پہ آپ کا نام آگیا تو یہاں پہ آپ yes پہ کلک کر دوگے مطلب given پہ کلک کیا اس کے بعد آپ yes پہ کلک کروگے تو آپ کا automatically نام جو ہے وہ consider کیا جائے کہ next آنے والے میری list اس کے اندر ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ کر دیتے ہو not given not given سے مراد تو یہ ہے کہ آپ جوائن ہی نہیں کر رہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس یہ option ہی نہیں آگا پھر آپ کا جوائنا یہ اسی college کے اندر means کہ آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے means کہ آپ اسی college کے اندر جوائنن جوائننگ دے سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ not given پہ کلک کرتے ہو تو پھر تو یہ آپ کے پاس یہ والا جو option ہے یہ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ given پہ کلک کرتے ہو given پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس دو option آ رہے ہیں yes اور no اگر آپ yes پہ کلک کرتے ہو پھر تو آپ کا جو آگئے والے colleges ہیں وہاں پہ آپ کا نام آ جائے گا لیکن آپ نے given پہ لازمی کلک کرنا آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے آپ کا mail list کے اندر اگر نام آ گیا ہے آپ نے given پہ لازمی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ nursing جوائننگ کرنا چاہتے ہو آپ نے given پہ لازمی کلک کرنا ہے given پہ جیسے کلک کرو گے تو آپ کے بعد یہ option آئے گا کی yes کرنا یا no کرنا yes سے مراد یہ ہے کہ آپ next mail list کے اندر آنا چاہتے ہو next mail list کے اندر آپ کا نام آنا چاہیے اور no سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جس college کے اندر نام آ گیا آپ اسی میرانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اب میں اگر یہاں پہ yes کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں next میل اسکندر میرا نام آئے گا کسی اور کالیج میں اگر آتا ہوگا according to my numbers اگر نہیں آتا ہوگا پھر اسی کالیج کے اندر دوبارہ آ جگا نام ٹھیک ہے اگر میں no پہ کلک کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو یہ authority دے رہا ہوں کہ میں اسی کالیج کے اندر جوائن کرنا چاہتی ہوں یا میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے yes کی اس کا مطلب یہ ہے کہ next کے اندر ہماری میل اسکندر نام آئے گا no پہ کلک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اسی کالیج جو کالیج افنیرسنگ گجرنہ والا ہے اس کے اندر رہیں گے یہ بات آپ کو سمجھ آگئی آپ نے first on میں ایسے کیا آپ نے second on میں ایسے کرنا ہے اب آپ نے third میں بھی ایسے کرنا ہے fourth میں بھی ایسے کرنا ہے جب تک آپ کا کالیج نیم وہ والا نہیں آجاتا یہاں پہ کالیج جہاں آپ جوائن کرنا چاہتی ہو تب تک آپ اس کو کرتی رہو گے no پہ کلک کرتی رہو گے yes پہ کرو گے no پہ کرو گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کالیج میں جانا چاہتے ہو yes پہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کپ گریڈ ہو کے next کالیج کے اندر جانا چاہتے ہو بات سمجھ آگئی ہے نا اس کے بعد اب بچے کافی سر سوال کرتے ہیں کہ سر یہ بتا دیں کہ ہم نے اگر morning جوائن نہ کیا تو پھر اگر evening میں ہمارا نام آئے گا یا نہیں آئے گا اس کے بعد میں آپ کو بڑا آسان طریقے سے بتاتا ہوں کہ جب آپ morning کے اندر آپ کا نام کسی کالیج میں آگیا میلس میں آگیا آپ نے پھر بھی کہا yes 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 and تک yes ہی کرتے رہیں جہاں مرضی نام آگیا آپ نے yes کی ہے پھر مطلب آپ کا جب final میلس لگی اس کے بعد جب evening کے first میلس لگی گی تو پھر آپ کا نام evening کی لسٹ کے اندر آئے گا morning سے آپ eliminate ہو جاؤ گے جب آپ yes 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 کرتے رہو گے اگر آپ no کرو گے تو جہاں پہ no کرو گے جس کالیج کے اوپر no کرو گے وہیں اس کالیج کے اندر آپ کا نام آ جائے گا ٹھیک ہے تو بالکل basic سی بات ہے لیکن بچے نہیں سمجھ رہے بچے بہت questions کرتے ہیں تو انشاءاللہ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو وہ سارا idea ہو جائے گا اب بچے نے بچے کا first list کے اندر نام آگیا evening کے اندر پھر یہ دوبارہ یہ process چلے گا اگر وہ اسی کالیج میں رہنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو پھر وہ no پہ کلک کر دیں گے اگر وہ evening کے اندر بھی upgrade ہونا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ وہ yes پہ کلک کر دیں گے یہ آپ کا process ہو گیا آپ نے یہ کر لیا اب میں آپ کو next بتاتا ہوں آپ نے کیا کیا آپ نے کہا یار میں نے جانا اسی ایک چیز ہے آپ یا تو upgrade کر رہے ہو daily daily upgrade کر رہے ہو آپ کو پتہ ہے میں upgrade کرنا چاہا رہی ہوں ایک بچی وہ جس نے no پہ کلک کر دیا کہ میں اسی کالیج کے اندر جانا چاہ رہی ہوں اب وہ میرا بیٹا جانا پرشان ہے کہ سر یہ تو میرا تو نام ہی نہیں آ رہا میرلسٹ میں تو میرا تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جب no پہ کلک کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گجر امالہ کے اندر یہ جو بھی آپ کا کالیج آپ کے سامنے ہے اس کے اندر آپ نے joining دے دی ہے اس کے بعد جب سارا process complete ہو جائے گا ملکہ morning کا evening کا یہ سارا process میرلسٹ کا complete ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک date دی جائے گی سارے بچے finalize ہو جائیں گے اپنے اپنے nursing college کے اندر finalize ہو جائیں گے سارے بچے اس کے بعد آپ کو ویب سائٹ کے اوپر ہی ایک date دے دی جائے گی ٹھیک ہے آپ ویب سائٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جیسے ویب سائٹ ہے نا ویب سائٹ کے اوپر جیسے یہاں پہ آپ کے لکھا ہویا ہے second mellisٹ جانا وہ display ہو گئی ہے اس کا جانا consent time جانا وہ 23 دیا گیا تھا 23 دیا گیا اس کے مطلب یہ ہے کہ fourth کو یا five کو آپ کی third mellisٹ لگ جائے گی اب جین بچوں نے upgrade کیا ہوگا وہ بھی ہو گئے ہوں گے جس نے joining کی ہوگا وہ بھی آگئے ہوں گے ٹھیک ہے اب جب آپ کی سب mellisٹیں morning evening کی finalize ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کا نام آپ کو یہاں پہ اس طرح کا message ہوگا اور آپ کو personal message آئے گا جہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنے یہ والے documents لے کے اس college میں پہنچیں اور joining دے دیں اب joining جو ایک proper جو physical joining ہے وہ proper ایک process ہے وہ انشاءاللہ next videos کے اندر آپ کو بتائیں گے اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا چینل کو لازمی subscribe کر لیں کیونکہ آپ کو each and everything بتائی دے آئے گی each and everything آپ کو provide کر دیں گے تاکہ آپ college جانے سے پہلے آپ کو جو college جانے کے بعد مشکلات پیش آئیں گی اور بچوں کو تو آپ کو وہ نہیں آئیں گی کیونکہ آپ اس چینل کے اوپر آئے ہو اور یہ چینل basically government nursing college کو جو official students ہیں ان کی طرف سے handle کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو authentic way میں اس کو لیں اور اس کو subscribe کر لیں thank you so much